اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کے جاننے والوں میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے یہ میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ حفرماتے کرم ہوا لیکن اگر کہانی شروع ہون لگی ہے میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوں کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا سلام پیش گیا یا مرحبا کہتے ہیں ایک دن گزر گیا بھوکا دوسرا دن آیا پھر بھوکا ٹھیک ہے تیسرا دن آیا پھر بھوکا جی بہت نازک صورتحال ہے چوتھا دن آیا پھر بھوکا فرماتے ہیں پانچوہ دن آیا پھر بھوکا جل بس جنائک ہے کیا فرماتے ہیں جب پانچوہ دن آیا اور زوف غالب آ گیا فرائز بھی ادا نہیں ہو رہے تھے کہتے ہیں میں نہیں گیا کسی کے در پہ تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں فرماتے ہیں میں نہیں گیا کسی کے پاس مقاو جی ٹائم ختم ہونا لے کہتے ہیں میں دربار مبارک میں حاضر ہوا درود و سلام پیش کر کے میں نے ارض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور پانچ دن کا بھوکا کہتے ہیں یہ ارضی پیش کر کے محموب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے واہ صدقے کہتے ہیں جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اس سے میرا کیا فائدہ ہوا مجھے کیا ملا بتاؤ آئے 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 چست اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آکے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے جگایا واجبا سبان اللہ افرماتے جب ابیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائیں کہتے ہیں میں خوابی میں آذر خدمت ہوا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں دائیں جانیم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ بائیں جانیم حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں خوابی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو پھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آیت ہے کیڑی دیس ہے کانیان ہے کرا کے رکھو کہتے ہیں میں نے خواب میں ارز کی جی محبوب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی انایت فرمائی واہ سمار اللہ اور ساتھ فرمایا کھا کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا اڈر تھا کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا دوڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ اے ود دعا کی زیارت کر رہا کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی آدھی روٹی میں نے کھائی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی سمجھ رہی آپ کو جی جی دی دی اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا میں کھانا چاہتا تھا لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی فوڑی روٹی میں کھا نہیں سکا لیکن کہتے ہوا قربان جاؤں آخ تے کھل گئے لیکن آدھی روٹی فیر بھی آتھ بھی چیس ہاں کارری ہاں ہاں ہاں